بھائی لوگ اس اپیسوڈ کے اندر ہمیں یہ لاو کیشی کی کافی ساری پاورز کو دکھایا جائے گا اور کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لاو کہاں سے آیا ہے اگر نہیں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ تھرون آف سیل کے ڈائمنسن سے آیا ہے اور آپ سبھی بالکل صحیح سوچ رہے ہیں یہ ہونگ چین کے ڈائمنسن سے آیا ہے اور یہ لانگ ہونگ چین کی طرح ہی چائلڈ آف لائٹ ہے اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں پھر کسی دن بات کریں گے تو چلیے اور زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے اپنے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی شٹارٹنگ میں ہم یہ لاو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی میجک کی پاور کو ریلیس کر رہا ہوتا ہے اور اس سیل کو دیکھیں یہ آمن میں کہتا ہے کہ میں ایک رولر کے پریشر کو فیل کر سکتا ہوں اور اس طرف سکائیڈیم اور آئیس ایمپریرمن میں کہتی ہیں کہ اس کا یہ عورہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے اور یہ لاو کیشی کے علاوہ ان کے دو نام اور ہے نیکرو مینسر اور الیکٹرو لکس اور یہ لاو کہتے ہیں کہ اس نو وومن تم پہلی اتنی زیادہ سٹرونگ لیونگ بینگ ہو جسے میں نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے تو اس نو ایمپریرمن کہتی ہے کہ انسان یہ بیکار سی چیز مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں بھی کافی اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ تم بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہو اور یہ لاو کہتا ہے کہ میری بات کا برامت ماننا میں بس ایک وہ انسان ہوں جو کی گوڈ نہیں بننا چاہتا ہے اور تو اور ابھی میں بس ایک فرائگمنٹ ہی ہوں اور چلو اب تمہاری سچویشن پہ بات کرتے ہیں وردمان میں یہاں تمہاری سپریٹ پاور کو سپورٹ نہیں کر پائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں بھی ایسا نہیں کر پائے گا اور اس میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور اگر تم رکتی ہو تو فیوچر میں ایک موقع ضرور ملے گا ایبزورپڈ ہونے کا تو اس نو ایمپریر کہتی ہے کہ او ایسی بات ہے کیا ایسی گلام ہو جیسی زندگی جینے سے تو بڑیا ہے کہ میں دھرتی میں واپس مل جاؤں اور آئیس ایمپریر اس نو ایمپریر کو ایسا نہ کہنے کے لئے کہتی ہے اور ایلاو کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی تمہیں گلام نہیں بنانا چاہتا ہے اور میں پہلے ہی تمہارے فیوچر کے بارے میں سوچ سکا ہوں اور چلو مجھے دھیرے دھیرے ایکسپلین کرنے دو اور پھر یہ دھیرے دھیرے کر کے اس نو ایمپریر کو سب کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اور اس کی ساری باتوں کو سننے کے بعد اس نو ایمپریر کہتی ہے کہ کیا یہ سچ میں کام کرے گا جس پہ ایلاو کہتا ہے کہ ہاں اگر ہم تمہارے ایزنس کی پاور کو سیل کر دیں تو تمہارا بھی کونسیسنس آئیس ایمپریر جیسا ہوگا اور تم باقیوں کی طرح ہی منٹل سی کے اندر رہ سکو گی اور آئیس ایمپریر کہتی ہے کہ اس نو ای تو میں جنیولی چاہتا ہوں کہ آپ بھی رکیں اور میں آپ کو ہمیں ایسا اپنے قریبی دوست کی طرح ٹریٹ کروں گا اور ان سبی کی باتوں کو سننے کے یہ کچھ بھی نہیں کہتی ہیں اور ایلاو سے کہتی ہیں کہ کیا تم شور ہو کہ تم ایسا کر سکتے ہو تو ایلاو کہتے ہیں کہ میں سیونٹی پرسنٹ سے اور ہوں اور جب یہ سیون رنگز تک پہنچ جائے گا تو ٹرانسینڈ ہونے کی ایک اپورچنیٹی ہوگی تو اس نو ایمپریر کہتی ہے کہ تو پھر میں یہ تم پر چھوڑتی ہوں اور ایلاو اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری کوئنسیسنس کافی زیادہ انسٹیبل ہوتی ہی جا رہی ہے تو مجھے اسے ترانتی ابھی شروع کرنا ہوگا اور ایلاو اپنی پاور کو کافی خطرناک طریقے سے استعمال کرنے لگتے ہیں جس وجہ سے ان کے ہاتھ میں کافی تیج روشنی چمکتی ہے اور اتنی زیادہ پاور کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں ایک کافی پاورفول اسٹاف آ جاتا ہے اور اس سے استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی پاورز کو اور بھی خطرناک طریقے سے استعمال کرنے لگتے ہیں اور یہاں بھی حیران ہوتے بھی من میں کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ اس اسٹاف نے میری ساری سپریٹ پاور کو کھینچ لیا ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ ایلڈر ایلاو کی پاورز میری ایکسپیکٹیشن سے بھی کہیں زیادہ پرے ہیں اور اس سب ہیلو اپنی اسٹاف کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے چینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے یہ روئیں سے اس نو ایمپریر کے ساتھ مرج ہونے لگتے ہیں اور ہیلو کو اتنی خطرناک طریقے سے اپنی پاور کو استعمال کرتا دیکھ اس نو ایمپریر من میں کہتی ہے کہ میں رسواز نہیں کر سکتی ہوں کہ ایک انسان بھی اس لیول تک ہونس سکتا ہے جبکہ یہ تو کونسسنس کا بس ایک پی سی ہے اور تب ہیلو کافی خطرناک طریقے سے اپنی پاورز کو اس نو ایمپریر کے اوپر استعمال کرنے لگتے ہیں اور ان کے دوارہ بنائے گئے فورمیشن سے اس نو ایمپریر کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں اور ایسا ہی تھوڑی دیر تک چلتا ہے اور پھر ہیلو کہتے ہیں کہ کام پورا ہو چکا ہے اور اس طرح بھی آمن میں کہتا ہے کہ یہ کیسی عجیب سی فیلنگ ہے اور دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اسپریٹ ایزین سے کسی بھی سمیں ٹوٹ سکتا ہے لیکن اب وہ گولڈ لائٹ کی طرح شائن کر رہی ہے اور اس نو ایمپریر اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ میری پاور فلکچویٹ ہونا بند ہو گئی ہیں اور تب ہی آئیس ایمپریر کافی جورسے سے حق کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نو یہ تو کافی بڑیا ہوا اور پھر ہمیں گلوری ہال انڈرگراؤنڈ بیس سن مون روائل اسپیر ڈیوائس اکیڈمی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ دین بیشپ کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے کہ بیشپ ایک ایمرجنسی ہے تو بیشپ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو دین بتاتا ہے کہ ایکسپریمنٹ نمبر ون گائب ہو گیا ہے جس پہ بیشپ کچھ بھی نہیں کہتا ہے تو اس کی خاموشی پہ دین پوچھتا ہے کہ بیشپ کیا تم ٹھیک ہو اور جب یہ دین بیشپ کے ہاتھ پہ کھون ٹپکتا ہے وہ دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے اور بیشپ کافی زیادہ گسے سے کہتا ہے کہ اس لیے سے جتنے بھی ریلیٹڈ پرسن ہیں انہر ایک سے انویسٹیگیٹ کرو پھر وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو اور دنیا کی ہر ایک گلڈ کے اندر باڈی سیکٹ کو ختم کر دینے والے میشن کو پوچھت کر دو اور پھر ہمیں چار دن بعد سن مون رویل سپریٹ ڈیوائس اکیڈمی میڈیکل روم کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تو کافی عجیب بات ہے جو تم پوری طریقے سے ہیل ہو گئی ہو اور تمہارا برین ڈیمیج بھی نہیں ہوا ہے تو تم اتنے لمبے سمیں تک کیسے سوتے رہے اور کوئی بھی بات کیوں نہ ہو تم پوری طریقے سے ٹھیک ہو تو یہاں کہتا ہے کہ ڈاکٹر کیا میں یہاں سے اب جا سکتا ہوں تو ڈاکٹر یہاں کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ ایک کافی بڑے پیمانے پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور ہر ایک اسٹوریج ڈیوائس کو ڈھوڑا جا رہا ہے اور تم یہاں پہ ذرا روکوں میں انہیں جا کے بھیجتا ہوں اور جیسی ڈاکٹر یہاں سے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کافی زیادہ گسے میں ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ دھترے کی ایکسپیریمنٹ نمبر ون اب بھی میرے پاس ہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی فرینڈز اپیسوڈ بھی میرے ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ان کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لیکن نہ نہ بولیں Thank you